ایسا تبیئے کالر موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام مہوشی میں کراچی سے بات کر دی ہوں ہمیں مکتی صاحب سے سوال ہے کہ چیٹنگ کی حوالے سے سوال ہے کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ پچھلے چار ساتھ سے ریلیشنشپ میں تھی اور اب ہماری شادی بھی ہونے والی ہے لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا میری کلاس پیلو سے ایک اور لڑکی کے ساتھ وہ ریلیشنشپ میں ہے اب مجھے پتا چل دیا ہے لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ مجھے سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم شادی سے پیچھے نہ ہٹو اور یہ لڑکا شادی کے بعد بدل جائے گا لیکن میرے دل میں شک بیٹھ دیا ہے تو مجھے بتائیں کہ مجھے اس لیشنشپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے مہت شکریہ آپ کا جب آپ کو شادی سے پہلے اس طرح کی کسی بات کا پتا چلتا ہے تو آپ کو اپنے دل میں ٹٹولنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کتنا قابل معافی جرم ہے اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں اس پہ تو میں معافی نہیں کرنا اور کسی نے کسی صورت میں یہ سامپنے زندگی میں نکلتے رہنا ہے میرے دماغ میں تو پھر تو this is the best time کیونکہ جو بچیاں اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد اس طرح کی سیچویشن میں جاتی ہیں ان کے ساتھ وہ سیچویشن ہوتی ہے کہ مجھے ان کو سیکریٹس کے پاس پیجنا پڑا تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہ جو ایک انفرمیشن ہے میرے پاس یا میرا جو ایک شبہ ہے یا میرے پاس کچھ ایوی ڈینس ہے اور اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس میں ایک نیوٹرل آدمی کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ مشورہ دے اور اس آدمی کو بھی جانتا ہو اس کو بھی دیکھ سکتا رکھا اس نے آپ کو بھی جانتا ہو کیونکہ یہ جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کی کوئی ورنٹی اور گرنٹی نہیں ہے اس میں کہ اگلا بندہ آپ کو ایسا مل جائے گا جس نے کبھی زندگی میں چیٹنگ نہیں کیا میں بھی کہ وہ ڈبل چیٹر ہو تو اس لیے یہ جو خیال ہے آپ کا کہ ہم اس کو اسی بنیاد پر اس رلیشنشپ کو بریک کر رہے ہیں توڑ دیں اور اس شادی کو یہی پر چھوڑ دیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی میں کیا گیا فیصلہ ہے جلت میں جو نہیں کرنا چاہیے شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور ٹیٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ایک تو میں جو ہماری بہن نے سوال کیا ہم دونوں میں سے کوئی مفتی نہیں انہوں نے ہمیں مفتی کہا اچھا جی گزارش یہ ہے کہ اس ساری سیچوشن میں اس طرح کی سیچوشن پہلے تو بڑی کومن ہے یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں کومن یہ سٹوری آپ کو ملے گی میرا یہ کہنا ہے یہ کسی بھی زندگی کی سیچوشن کبھی بھی چلتے چلتے یہ شادی سے پہلے ہی ہیں بعد میں خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کوئی چیلنج آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی شک نہیں ہے بڑا ایک سیٹ بیک ہے انسان ایموشنلی بڑا ہرٹ ہوتا ہے ہمیں بیٹھ کے دفعہ بات کرنی چاہیے اور بات کر کے واضح کر کے بڑا ایک کلیر کمیٹمنٹ لینا چاہیے اور سامنے والے کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جذباتی حادثہ تھا میرے لیے میرے ساتھ کیا بیٹی ہے میری کیا حالت ہے اس کو اس کے سامنے ایک دفعہ وینٹ آؤٹ کر کے میرا خیال ہے کہ ہمیں گنجائش دینی چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے دوبارہ سے اس ریلیشن کو رینیو کرنا چاہیے اگر میں کہوں گا میرا اور جج صاحب کا یہ تھیسس ہے جج صاحب کا تھیسس ہے میں اس میں جج صاحب کے تھیسس کو سیکنڈ ہمیشہ کرتا ہوں اس ریلیشن میں جسے میاں بی بی کا ریلیشن کہتے ہیں اتنی طاقت ہے یہ بترین حالات کے باوجود بھی اس میں ٹھیک ہونے کی صلاحیت پائی جائے ڈیوورس کے بعد بھی ٹھیک رہے ہیں کسی بھی حالت یعنی بترین حالت ہے یقین کریں کہ کیسز پرچے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں مرڈر ہو گیا ہے درمیان میں بھائی کا کسی کا جس میں کیسز ہو گئے ہیں کوٹ کیسز چل رہے ہیں اور ملنے کے لیے ٹائم عدالت سے لینا پڑا ہے بچوں کو اور پتہ نہیں کس کس حالت میں لوگ جا چکے ہیں اگر یہ دو لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے تو چلا جا سکتا ہے ایک بات میں جا سب کی پھر اس کو سیکنڈ کروں گا دیکھیں آپ چھوڑ کے ایک نیا ریلیشن بناتے ہیں تو خبر نہیں ہے کہ دوبارہ پھر یہ واقعہ ہو یہ واقعہ پھر بھی ہو سکتا ہے آپ جانئے سمجھئے کہ کہیں وہ ہیپچول تو نہیں ہے عادی تو نہیں ہے پرانا وارداتیا تو نہیں ہے یہ بیماری ہے سرچ چیٹنگ ایک آپشن ہے یا چوئس ہے دیکھیں میرا یہ کہنا یہ ہے کہ جس کے اختیار میں نہیں ہے وہ بیمار ہے کچھ لوگ بیمار ہیں اس میں ان کے اختیار میں نہیں ہے ان کو پروپر کانسلنگ کی ضرورت ہے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہ ہزار میں سے ایک دو کیسز ہوتے ہیں میل فی میل دونوں میں آپ چٹنگ بار بار کہہ رہے ہیں پھر کوماز میں کر کے کہہ رہا ہوں چٹنگ کا ورڈ یہ میل فی میل دونوں میں ہزار میں سے ایک دو کیسز ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر کار کرتے 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 پبلش جیسے کوئی چیز ہوتی ہے پرپیر ہوتی یہ کرتے کرتے یہ کریکٹر بنا ہوتا ہے ایسا جس کے بعد اس پہ ریلائے نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا سو کسی بھی وقت میں اگر یہ ایسی کو خرابی آگئی ہے چیلنج آگئے دونوں کو بیٹھ کے بات کر کے چیزوں کو واضح کر کے دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے اللہ کرم کرتا ہے جی چیزیں کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا اصل میں دیکھیں پھر آپ کے مائنڈ میں جو انکرز بنے ہوئے ہیں مائنڈ کے جو ونڈوز بنی ہوئے ہیں جو زندگی کو دیکھنے کے مختلف زاویے بنے ہوئے ہیں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے میں نے ایک ایسا کیس دیکھا جیسا جس میں کسی بہترمہ نے کہا کہ انہیں پتہ لگ گیا جی کہ ان کے ہزبنڈ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے اور وہ آئیں انہوں نے کہا جی مجھے پین ہے میں نے کہا جی پین کو دس میں سے نمبر دیں انہوں نے کہا جی دو صرف only two میں نے کہا پین کے میرا خیال تھا کہ آپ نو نمبر دیں گی انہوں نے کہا جی میرا یقین ہے کہ جتنا اخلاص اور جو ڈیووشن میں نے دی ہے یہ کہیں نہیں جائے گا یہ بڑا ایک confidence ہے اس نے کہا جو the best میں نے کیا ہوئے زندگی میں میری محنت ضائع نہیں جا سکتی یہ بندہ کیا کر لے گا آخرکار اسے جو سب کچھ میری ذات سے اس گھر سے اور جو ہم نے محنت سے گھر بنایا ہوئے ہیں اسی سے ملنا کہیں نہیں جائے گا تو یہ جو ایک confidence ہے یہ man to man vary کرتا ہے اور یہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے بچوں کو ایک confidence ہونا بھی چاہی گی مجھے یہ بتا ہے آپ کہتے ہیں کہ relationship میں جو اس سے کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں تو آخر وہ بیماری ہے کیا وہ symptoms کیا آتے ہیں وہ کس سے trigger ہوتے ہیں وہ کیا جنیٹیکل ڈیسورڈر ہے کوئی یا محول کو دیکھ دیکھ کر adopt کر لیتے ہیں اور ان کا کوئی improvement کی کوئی space ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں ممتاز مفتی صاحب کے ایک جملہ ہے جو یہ بڑا تاریخی جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی محبت کے ہونے کا جو process ہے نا وہ محبت ہو جانے کے بعد کی عمل سے زیادہ مزیدار ہے یہ میں نے اس جملے کو تھوڑا سا بدل دی ہے آپ کے mind میں dopamine جتنا produce ہوتا ہے ایک achievement کا احساس ایک victory کا احساس ایک اس process کو enjoy کرنے کا احساس possess کرنا یہ سارا ایک process ہے جس میں سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے male female دونوں اور ہوتا یہ ہے کہ اس process میں male کی speed تیز ہوتی ہے female میں آپ کو بتاؤں وہ کستوں میں emotions کو invest کرتی ہے وہ اگدم نہیں invest کرتی یہ بات میں آپ کی بات کو یہاں پر میں بڑا واضح کر دوں woman کے لیے emotions سب کچھ ہے male کے لیے emotions جو ہیں وہ یہ پھینکے یہ اٹھا لیے female کے لیے اس کی کئی قسطیں ہیں جو اس نے ادا کی ہوتی ہیں اور آخر کار پھر اس نے خود سپردگی کی محالت میں لیے یعنی آدمی emotional نہیں ہوتے emotions دونوں کے ہیں investment کا انداز مختلف ہے عورت کے لیے قسط قسط کرتے کرتے اس نے اپنے سارے emotions invest کی ہوتے ہیں مرد کی یہ کی قسط ہوتی ہے کہ اس نے ادا کرنی ہوتی ہے کہانے کے لڑکے emotionally weak ہوتے یا strong ہوتے یا طریقے سے اپنے emotions کو استعمال کرتی ہیں مطلب آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے میرا یہ کہنے ہے عورت کے لیے emotions کو invest کرنا بڑا ہی ایک process ہے یہ ایک دن کا process نہیں ہے یہ trust کرنا کہ یہ اس قابل ہے اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے اس کو win کرنے کے لیے کئی steps ہیں جو لا شوری طور پر ایک عورت اس کو tick کرتے 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 وہاں پہنچتی ہے مرد کے لیے emotions اس طرح نہیں ہیں وہ ایک اس کے لیے ایک one button one step ہے تو زیادہ wiser کون ہوا اگر تو وہ عورت ہے وہ آئیسہ ایسے سے invest کریے جو بھی جس میں بھی ایک step by step ہے بہت زیادہ wiser اس میں صبر ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کسی بھی قدم تک پہنچنے کے لیے شادی ایک مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک station ہے جہاں کہ ایک نئی train چلنی ہے پیچھے کتنی نشانی ہوتی ہیں جس کو اگر سمجھا جائے omens کو decode کیا جائے اشاروں کو سمجھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ relation چلنا ہے کہ نہیں چلنا میں آپ کو ایک اور بات اضافہ کر دوں آپ کے علم میں